اسلام علیکم یہ جوس والا چھوٹا سیٹ اپ ہے جس کو ہم ڈبے والا جوس کا سیٹ اپ کہتے ہیں یہ کاروبار کرنے کے لیے آپ کو کن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے اس کے اوپر ڈسکیشنز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے نام کا ٹریڈ مارک ریجسٹر کروانا ہوتا ہے ٹریڈ مارک وہ نام ہوتا ہے بیسکلی جو آپ نے مارکیٹ میں بیچنا ہے مثال کے طور پہ یہ ایک نام ہے تو اس کو ریجسٹر کرنے کے لیے جو ابتدائی خرچہ آپ کو چاہیے وہ ہے پندرہ ہزار روپیہ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ ڈبا بنوانا ہوتا ہے ڈبا کم از کم جو پرنٹ کر سکتے ہیں وہ آپ چھ ہزار ہے اس وقت چھ ہزار ڈبا پنتالیس ہزار روپیہ کا پرنٹ ہو جاتا ہے لیکن کسی بھی کاروبار کے لیے چھ ہزار ڈبا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے زیادہ ڈبوں کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ ڈبے بن جاتے ہیں تو اس کی بیک سائٹ کو بند کرنے کے لیے آپ کو یہ سیلر چاہیے یہ سیلر جو ہے یہ چالیس ہزار روپیہ کا ہے اس وقت پندرہ ہزار روپیہ ٹریڈ مارک ریجسٹریشن کا ابتدائی خرچہ پنتالیس ہزار روپیہ کم از کم ڈبا چھپوانے کے لیے اور چالیس ہزار روپیہ کا بنے گا آپ کا یہ والا سیلر جس سے یہ بیک سائٹ بند ہو جائے اس کے بعد آپ کو چاہیے سٹینلیس ٹیل فوڈ گریڈ ڈبل جیکٹ بوائلر مکسر یہ سو لیٹر والا بوائلر مکسر ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں مارچ دو ہزار تیس کے اندر تو اس کی قیمت ہے دو لاکھ روپیہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ بعد میں دیکھ رہے ہو تو اس کا ریٹ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے یہ ٹیٹرا پیک فیلنگ مشین یہ جو ٹیٹرا پیک فیلنگ مشین ہے اس وقت اس کی قیمت ساڑھے تین لاکھ روپیہ ہے لیکن یہ کم زیادہ ہو سکتی ہے اس کو چلانے کے لیے ایک قدر کمپریسر چاہیے اس وقت اس کی قیمت پچاس ہزار روپیہ ہے اور رو میٹیریل جو ہے ہزار لیٹر کا اگر خریدیں تو اس وقت سولہ ہزار روپیہ کا ہزار لیٹر کا رو میٹیریل آتا ہے تو اب تمام اخراجات کی بات کر لی جائے تو پندرہ ہزار روپیہ ٹریڈ مارک ریجسٹریشن کا ابتدائی خرچہ پنتالیس ہزار روپیہ کا یہ خالی ڈپا چھ ہزار عدد چالیس ہزار روپیہ کا یہ والا سیلر دو لاکھ روپیہ کا یہ والا وائلر مکسر ساڑھے تین لاکھ روپیہ کی ٹیٹرا پیک مشین اور پچاس ہزار روپیہ کا ائر کمپریسر اور سولہ ہزار روپیہ کے رو میٹیریل اور تقریباً پندرہ ہزار روپیہ کے بلٹی اخراجات یہ سیٹ اپ آپ کے پاس پہنچنے تک کے لیے تو یہ وہ بنیادی خرچہ ہے جس میں جوس کا ٹیٹرا پیک بزنس سٹارٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بہت ہی کم ہے کیونکہ مارکیٹ کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف یہ سیلز پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے بلکہ مارکیٹنگ پہ بھی بجٹ لگانا پڑتا ہے تو آپ کو کم از کم کم از کم بھی چاہیے تو دو لاکھ روپیہ مزید چاہیے اس بزنس کو مارکیٹ کے اندر لے کر جانے کے لیے اور پھر فوڈ آتھارٹی کا لیسنس چاہیے آپ کو اگر آپ کی مشینیں فوڈ گریڈ ہیں اگر آپ کا ڈبے کے اندر ایلومینیم فوائل لگا ہوا ہے آپ کے ورکر جو کام کر رہے ہیں وہ صحت مند ہیں انہوں نے ماسک پہنے ہیں دستانے پہنے ہیں ساف سترائی کا خیال رکھا گیا ہے مکھیاں نہیں ہیں شراط الارض نہیں ہیں نیچے شیٹ لگی ہوئی ہے دیواروں کے اوپر پینٹ ہوا ہوا ہے ساف سترہ کام کر رہے ہیں تو فوڈ آتھارٹی آپ کو لیسنس جاری کر دیتی ہے اچھا ایک جو سب سے ضروری بات ہے اس بزنس کے اندر کہ یہ جو ڈبا ہے یہ تقریباً سوا سات روپے کا پڑتا ہے اس کے اندر جو میٹیریل ہے وہ سوا تین روپے کا جاتا ہے لیبر بجلی کا خرچہ پیٹ شرینک یہ ساری چیزیں ملائیں تو تقریباً ساڑھے تیرہ روپے کا ایک ڈبا پڑتا ہے یہ والا دو سو ایمل کا مارکیٹ کے اندر آج ہی ابھی جائیں اور جا کے ریٹ معلوم کریں تو آپ کو یہ تیس روپے کا ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں پروفٹ مارجن بہت اچھا ہے اور یہ جو سیٹ اپ ہے یہ آپ کو دیتا ہے ایک منٹ کے اندر سات ڈبے سات ڈبے ایک منٹ کا مطلب یہ ہوا کہ چار سو بیس ڈبے ایک گھنٹے کے اندر دیت کر رہا ہے کام کر رہا ہے دوسرے بندے کی ضرورت تلحال نہیں ہے لیکن اس ڈبے کو موڑنے کے لیے اس ڈبے کو ایک طرف سے سین لگانے کے لیے اور پیکنگ کے لیے آپ کو دو مزید بندوں کی ضرورت پڑے گی تو یہ سیٹ اپ بنیادی طور پر تین بندے مل کے چلاتے ہیں اور اس بزنس کی سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ادھار یا تو ہوتا ہی نہیں ہے اگر ہوتا بھی ہے تو وہ بہت ہی کم وقت کے لیے ہوتا ہے تو جو دوست یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون نمبر یہ ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور بزنس ٹاکس کے جو دفاتر ہیں وہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں موجود ہیں جیسا کہ پشاور راولپنڈی لاہور ساہی وال فیصلہ باد ملتان خانے وال بہاڑی اور رحیمیار خان ان تمام جو آفیسز ہیں ان کا ٹیلی فون نمبر ایک ہی ہے 0304 11 11 812 آپ اس ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے نزدیک پرین بزنس ٹاکس کے آفیسز میں رابطہ کر سکتے ہیں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں یہ بزنس سیٹ اپ لگانا تو ہم لگانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کی مدد کن چیزوں میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تمام سیٹ اپ آپ کو ریجسٹیشن سے لے کر ڈبا فیلنگ تک کروا کے دے سکتے ہیں بہت یہ اچھا بزنس موڈل ہے اگر آپ اس میں بوتل فیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو اسی سیٹ اپ کے اوپر بوتل فیلنگ کا کام بھی کیا جا سکتا ہے بہت آسان ہے اس کے اندر مشکل نہیں ہے آپ ایک ڈبے بنا کے دکھاؤ اس ڈبے کو پولڈ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں ہوگر آپ کے دے حال دکھیں موسیقی تو بسکلی تین بندوں کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ